اس نے عوام کے ساتھ اتنا وعدے کیا ایک وعدہ وہ دکھا کہ کیس پر انہوں نے عمل کیا ہوگا آئین کی بالا دستینہ ہو جب تک جمہوریت کی بالا دستینہ ہو سوال یہ اٹھاتے کہ یہ بٹوگ یا نواز شریف یا اس طرح اور جو جمہوری لوگ ان پر اٹھاتے اس ٹانس اپنی جگہ ٹھیک ہے جو ماضی میں ہو گیا وہ غلط تھا ستر سال ملک لوگوں نے کھا لیا یہ اپنا بتائیں یہ کیا کر رہے تو زیادہ بہتر یہ ہی ہے کہ یہ ملکی مفاد پر جو باتیں ہیں وہ ہم سے بہتر جو سیاسردان اس جیس کا فیصلہ کر سکتے اس ملک کا بیڑا نواز شریف اور زرداریوں نے انہوں نے غر کیا اب اپنا ان کو چھوڑو ملک کے لئے کچھ کرو میرا تو یہی راہ ہے کہ اپنے ملک کے لئے کچھ کرنا چاہیے جس نے جو کچھ بھی کہو تکر رہیا بات ایسی ہے خان صاحب کے سٹانس اپنے جگہ ٹھیک ہے جو ماضی میں ہو گیا وہ غلط تھا ستر سال ملک لوگوں نے کھا لیا یہ اپنی اپنا بتائیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ اگر انہوں نے جو ڈیلیور کیے وہ ہمیں بتا دیں کوئی پولیسیز نہیں اگر آپ کو یاد ہو سو دن ایجنڈا انہوں نے پیش کیا تھا اور دیور سینگ کے بھئی سب چیزیں ٹریک پہ ہو گئی ہیں کھا گیا ہے سو دن ایجنڈا آج تین سال ہو گئی ہیں تو دیڈونڈ ہے پولیسیز ٹھیک ہے جی اور سب سے اصل بات ٹیم کیوں ہوتی ہے میں کہتا ہوں پچھلے دور میں جو بھی تھا کوئی ٹرین لوگ تو تھے نا اس حکومت میں کوئی ٹرین ٹیم میمبر نہیں ہے ایک لوگوں کو بس ٹائم پاس کر رہے ہیں اور آپ ایک دین دیکھیں گے یہ ملک اول ڈیفالٹر بنے گا اور معاملات اور بگڑیں گے خان صاحب کو ان چیزوں کو سیریز دینا چاہیے اور ذرا آنکھیں کھول دیں چاہیے اور نکلنا چاہیے کہ بھئی کیا اولٹر کیا ہو رہا ہے اس پہ فل فور ایکشن دینا چاہیے ایسا چلے گا تو ملک ڈیفالٹری بنے گا اصل میں بات یہ ہے کہ عمران خان آئے ویڈ کتنا ٹائم ہو اس سے اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ ملک کی مفاد پہ جو باتیں ہیں وہ ہم سے بہتر جو سیاسردان اس چیز کا فیصلہ کر سکتے ہیں ہمارا کہنا جو ہے وہ زیادہ تر ویسٹیج میں ہی جاتا ہے میرا تو یہ کہنا ہے یہ ہے کہ اس ملک کا بیڑا نواز شریف اور زرداریوں نے انہوں نے غر کیا ہے آدھ اور مولیوں نے بھی آج جو ہم کرزدار ہیں جو ملک کا آخری اسٹیج پہ آیا ہے کہ ہم سارے آج جو بچہ پیدا ہوتے ہیں وہ بھی کرزدار ہیں تو ان لوگوں کی وجہ سے آج ہمارا یہ حال ہے انشاءاللہ عمران خان جس اس کے اوپر آیا ہوا ہے انشاءاللہ یہ سارے جو ہے نہ مسئلے اللہ پاک سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ حال ہو جائیں گے اور عمران خان ان کا جو ہے نہ ذریعہ بنے گا انشاءاللہ حالات حکمرانی بدلتا رہتے ہیں جو وہ حکمران ہوتے ہیں اور جس کی حکمرانی ہوتی ہیں وہیں وہیں بدنام ہوتے ہیں نا وہیں ذمہ دار ہوتے ہیں تو جو پچھلے وہ تو گزر گیا یار ابھی تم اپنا کچھ دیکھاؤ اپنا جو تم کردار ہے نا تمہارا وہ کردار دیکھاؤ ہم دیکھ لیں بھائی تو پچھلے جس نے جو کچھ بھی کہ ہو تو کر لیا ان کا کیا کرنا ہے ابھی تو ابھی آپ کا کردار ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں اب اپنا ان کو چھوڑو ملک کے لئے کچھ کرو تو میرا تو یہی راہ ہے کہ اپنے ملک کے لئے کچھ کرنا چاہیے جس نے جو کچھ بھی کہ ہو تو کر لیا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ابھی صحیح مشورہ ہے بس اس کے ذموار موجودا حکومت ہے نا لیکن موجودا حکومت بھی تب صحیح ہو جائے گا جب تک آئین کی بالا دستین ہو جب تک جمہوریت کی بالا دستین ہو سوال یہ اٹھاتے کہ یہ بٹو یا نواز شریپ یا اس طرح ور جو جمہوری لوگ ان پر اٹھاتے نا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان لوگوں کو کس نے ایجے کیا جب تک یہ دو چیزیں ایجے کو جمہوریت اور آپ کے عدلی ہے یہ جب تک ایجے کو نا یہ کچھ بھی نہیں ہوگا یہ امرہ خامی نہیں کر سکتا ہے نا یہ دعویدار ہے نا کہ ان لوگوں نے خراب کر دیا یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے اس نے تو دعویے کی ہے اس کے بات تو اپنی جگہ غریب آدمی لو میڈل کلاس ختم ہو چکا ہے بابا خریدی قوت لوگوں میں بالکل ختم ہو چکا ہے یہ اس کا زیمہ داری ہے نواز شریپ فیملی کیتا ہے کہ اس کی زیمہ داری ہے اسے عوام کو کیا لینا دینا بلکل غریب آدمی خریدی قوت بلکل اس میں ختم ہو چکا ہے سارے زیمہ داری امران خان کے اس نے عوام کے ساتھ اتنا وعدے کیا ایک وعدہ وہ دکھا کہ کیس پر انہوں نے عمل کیا ہوگا سارے زیمہ داری امران خان ہے نا اہل یہ نہیں چلا سکتا ہے چھوڑ دے عوام بے چارہ پیس رہے موسیقی موسیقی